آمنت باللہ و ملائکہ پہ ہی وکوتو پہ ہی بروزن والیوم الاخر والقدر حیری و شرم ملائک آئر والباس پہ حدل مہو کہ میں اللہ پر ایمان لائیا اب تو نے کہا اللہ پہ ایمان لائیا کسی کے ہاتھ کے کسی کے سامنے یا کہنے جب یہ تو نے اقرار کیا کہ میں اللہ پہ ایمان لائیا تو کھوٹ شڑی میں بیٹھ کے اکیلے یا کسی کے سامنے کسی نے پڑھایا یا اکیلہ نے پڑھا کلمہ کسی نے پڑھایا یا اکیلے پڑھا قرآن کسی نے پڑھایا یا اکیلے پڑھا یا سب کچھ کسی نے پڑھایا یا اکیلے پڑھا کہتا ہے جی پڑھایا تو آپ نے اقرار کیا کہ میں اللہ پہ ایمان لائیا لائے اب میں دولار سے یہ چیز لائے آہاں میں دولار سے یہ چیز لائے اب تو کہہ رہا ہے میں اللہ پہ ایمان لائے تو جب دیوان سے بہر ہوا دروازے سے تو وہ ایمان وہی رہ گیا یا ساتھ لائے ترجمہ تو تم نے یہ کیا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاؤنگا نہیں ہے لاؤنگا نہیں ہے لائے لے آیا ہے تو جھوڑ مارا کیوں دکا کیا جب تو اللہ کو ساتھ لائے دیکھتے ہیں میں اللہ پہ ایمان لائے اب پھر میں فرشتوں پہ لائے فرشتے نہیں لیا پھر نبی اور رسولوں پہ لائے رسول بھی ایک نہیں رسول ہی اس کے جتنے رسول ہیں سب پہ مار لائے تو ان میں سے کوئی ایک چھوڑ دیا جب سب پہ ایمان لائے تو سارے رسول تیرے ایمان کا حصہ ہے سارے فرشتے تیرے ایمان کا حصہ ہے ساری کتابیں تیرے ایمان کا حصہ ہے اب تیرے میر پہ اگر ترائت رکھی ہو ضبور رکھی ہو انجیر رکھی ہو تو ایک آدمی یہ کہے کہ یہ کیوں رکھی ہے تو تو قرآن سے نکال دے بے شک تیرے ایمان لائے بے شک اور کسی ایک رسول کے دمیان خرق نہیں سمجھتا تو اب کس کو بنا کہے گا کس کو بنا کہے گا کس کو بنا کہے گا کس کو نہیں مانے گا جمدان بھرے کو وینا آدم ہے کہ کسی ایک کے درمیان فرق نہیں جو سودہ نوح علیہ السلام کو دیا آدم کو دیا عبراہیم کو دیا عیسیٰ موسیٰ کو دیا یحییٰ کو دیا یحنیٰ کو دیا تو وہی سودہ محمد و رسول سودہ میں فرق بتا دے اگر سودہ میں فرق لیا ہے تو ایک کا ماننا ہی سودہ ایک کو ماننے اور دوسرے کا انکار کریں وہ کافر ہے سب کے ماننے والا کافر نہیں ہے سب سے کسی ایک کا انکار کافر بے شار اب تیرا ایمان اللہ ایمان فرشت ایمان رسول ایمان کتاب ایمان یوم الاخر ایمان خیر و شرح شرحالت بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی اللہ کی طرف سے جب کوئی مندہ کام ہو تو کہتا ہے میں نے کیا ہے چندہ ہو تو اللہ نے کیا ہے اور خبیش تو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگرے میں پڑا ہوا ہے تیرا جھگرائی بھی ختم ہوا تو تجھے سکون کیا ہوگا ہے تم نے پڑا خیر ہی و شرحی من اللہ تعالیٰ اور بار بار پڑا میں جسے چاہتا ہوں حضرت دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں برا کرتا ہوں اگر تو اس میں ہمزہ پہ ہو جائے کہ اے مولا نہ میری توفیق میں خیر ہے نہ میری توفیق میں شرح ہے نہ میں اچھا کر سکتا ہوں نہ میں برا کر سکتا ہوں تیری توفیق سے ہے جگر چلا ہے یہ اتنی چیزیں مل کے ایمان ملا ہے پہلے صبر جاؤ کہ تیرا ایمان کتنا وصی ہے تیرا ایمان کتنا وصی ہے یہ سائی چیزیں مل کے ایمان ملا جب بیج میں چلے جاؤ گے بیج میں تو پھول اور کانٹا اس بیج میں انکٹھے ہیں یا جدا ہے کچھے کچھے ہیں کچھے ہیں یہاں پھول کتا ہی کتا ہے جہاں اوج نیچ کتھی ہے ہم توحید نے رہتے ہیں ہم بھار رہتے ہیں یہاں جو کچھ ہے اکنا ہی اللہ ہے ہم نے بھی ہے ہم غیر دیکھتے ہی نہیں اور کچھے ہی وہیوں میں ڈگا ہوا ہے یہ خیر ہے یہ شرح ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اچھائی برائی اس ذات ہوا ہے اللہ شریف کی طرف سے ہے تو اس کے قریب ہو جا جو چیز اس کے پاس ہو اس کو کبھی انتر دے اگر وہ خیر کو قبول نہیں کرتا تو نہ کر اگر وہ شرح کو قبول نہیں کرتا کہ پیسی بھی خیر دے